سبسکرائب کیجئے چینل کو اور پریس کریے بیل آئیکن تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان ملک شاہ سلجوخی ایک مرتبہ اس فہان کے جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کسی گوہ میں خیام ہوا وہاں ایک غریب بیوہ کی گائے تھی جس کے دوسرے اس کے تین بچوں کی پرورش ہوتی تھی سلطان کے لشکرین نے اس گائے کو زباہ کر کے خوب کباب اڑائے غریب بڑیا کو خبر ہوئی تو اب ادھواس ہو گئی لشکرین کی اس نامناسب فال یعنی غلط کام پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ تھا ان کے آگے کوئی لاوارز بیوہ کی فریاد سننے کو تیار نہ تھا ساری رات اس نے پریشانی میں کاٹی صبح ہوئی دل میں خیال آیا کہ کوئی نہیں سنتا تو نہ سہیں کیا بادشاہ بھی نہ سنے گا جس کو اللہ نے غریبوں کو ظالموں سے نجات دینے کے لیے اتنی بڑی سلطنت دی ہے بادشاہ تک پہنچنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی معلم ہوا بادشاہ فلا راست شکار کو نکلے گا چنانچہ اس فہان کے مشہور نہر کے پل پر جا کر کھڑی ہو گئی جب سلطان پل پر آیا تو بڑیا نے حمد اور جرس سے کام لے کر کہا اے علب ارسلان کے بیٹے میرا انصاف اس نہر کے پل پر کرے گا یا پل سراد پر جو جگہ پسند و انتخاب کر لے بادشاہ کے ساتھی یہ حمد دے کر حرز زدہ ہو گئے بادشاہ گھوڑے سے اتر پڑا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس عجیب غریب اور حیرت انگس سوال کا اس پر خاص اثر ہوا ہے بڑیا سے کہا پل سراد کی طاحت نہیں ہے میں اسی جگہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہو کیا کہتی ہو بڑیا نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا بادشاہ نے لشکرین کی ظالمان حرکت پر افسد ظاہر کیا اور ایک گئی کے بدلے اس کو ستر گئی دلائی اور مالا مال کر دیا اور جب اس بڑیا نے کہا تمہارے عدل و انصاف سے میں خوش ہو اور میرا اللہ خوش ہے تب وہ گھوڑے پر سوار ہوا آہ کیا زمانہ تھا کہنے والے کیسے جرد منتے اور سننے والے کیسے عالی حوصلہ اگر موجودہ تحضیب و شایستگی کے زمانے میں کوئی شخص اس طرح حاکم کی سواری روک لے اور اسے ایسی آفدہ نہ گفتگو کرے تو شاہد پاگل خانہ بھیجوا دیا جائے